یہ خان کا ہے اور قرآن پاک اولاد آدم میں فاصلوں کو ختم کرنے آیا ہے جو جتنا قریب آ رہا ہے اللہ کی رحمت بھی اس کے اتنا قریب آ رہی ہے یہ بیٹا آپ بھی آگے ہو جائیں مولانا آپ کھانا بھی نہ بند کریں بس کریں کالاللہ تبارک و تعالی فی الفرکان و فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک اللذی یبشر اللہ عبادہ اللذین آمنوا وعملوا صالحاتی قل لا اسألکم علیہ اجرا اللہ الرحمن الرحمن الرحیم و صدق رسوله النبی الكریم کالاللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه ان اللہ و ملائکته یسلون علن نبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ آفتہ بھی طریقت مہتہ بھی شریعت زیب آستانالیا آزا حضرت فخر سعداد مخدوم سید زہد حسین شاہ صاحب درمزی حافظہ اللہ اور آپ کے ساتھ جتنے بھی سعداد اکرام ہیں اور علماء نادخانان اور عبد خیالوی جو ہے وہ ویسے حیدری قسم کا بندہ ہے اللہ کی پاک پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس آستانی کو قیامت تک کے لئے عباد رکھی عزت شاہ صاحب کی بلانی چھوٹے شاہ صاحب سے جب رابطہ کیا تھا تو ان کے ذہن میں تھا کہ شاید نو نومبر کا یہ پروگرام ہے تو میں اپنی شیڈول کے مطابق لودرہ میں تھا لودرہ سے آج لاہور میں حاضری تھی لیکن یہ بھی آپ کی کرامت ہے کہ میں آپ کے درمیان حاضر ہوں ورنہ آج اب سینٹ پکی تھی لیکن میں حاضر خدمت ہوں سار کے بال چال کے جو مجھے حکم ہوا ہے اس حکم کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے جس آیت مجیدہ کو تلاوت کیا یہ سورہ شورہ سے ہے جو کہ بتالیس نمبر سورہ ہے اور تئیس نمبر آیت ہے میرے صاحبو یہ آیت مجیدہ آیت مودت آل محمد ہے میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے یہ آیت مودت آل محمد ہے دیکھیں میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ آیت آیت مودت آل محمد ہے نہیں آپ کو نہیں پتا لفظ محمد پہ سبحان اللہ نہیں کہتے کہتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو آیت ہے یہ آیت مودت آل محمد ہے یہ خان کا ہے اور خان کا ہی تن رشتی کے لیے نہیں ہوتی من رشتی کے لیے ہوتی ہیں تو آج تقریر تو حضرت قبلہ آسی صاحب تشریف لائے ہیں اور شاہ جی جہاں بھی پاکستان میں جانا ہوتا ہے مولانا کے آگے آگے اشتہارات لگے ہوتے ہیں کبھی میں سوچتا تھا کہ شاید یہ علاقہ صرف میرے ہی حصے میں آیا ہوا ہے یہ بھاولپور کے اگلی سائیڈ میں پنجاب سے کم خطاب آ جاتے ہیں لیکن اب مولانا ماشاءاللہ جاتے ہیں اور اچھے طریقے سے دین کی خدمت کر رہے ہیں میری دعا ہے اللہ پاک مولانا کے ایک بال میں بلندی فرمائے ویسے میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں آپ کو تو میرے بعد اچھا خطاب جوان بھی ہیں اور طاقتور بھی ہیں اور جوشیلے بھی ہیں سریلے بھی ہیں تو میں تو بے ربط سے لفظوں کا ناطق ہوں جسے بولنا بھی نہیں آتا لیکن میرے آج یہی ڈیوٹی ہے کہ میں نے چالیس پنتالیس منٹ کہنا ہے محمد نہیں نہیں ایسے نہیں کہنا آپ نے صرف درود پڑھنا ہے میں یہ ایکسرسائز کرا کے چلا جاؤں گا محمد نہیں یہ حق نہیں ہے بات سنیں یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے یہ بہت قیمتی بات ہے خطاب سننے کا سلکہ آ جائے گا اور جو بندہ یہ کہتا ہے مجھے تو کبھی وجد ہوا ہی نہیں تقریریں سن کے اس سے بھی وجد ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کو سلکہ آ جائے گا گفتگو کو سننے کا محمد دیکھیں اتنا ڈھیلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی احسان نہیں کرنا یہ آپ کا فائدہ ہے مصطفی کریم مسجد نوی کے ممبر پر قدم رکھ رہے ہیں اور زبان مبارک سے آمین فرما رہے ہیں تو پوچھا گیا آقا آپ آمین کیوں فرما رہے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل نے دعا کیا ہے اور جبریل کہہ رہا ہے کہ خاک الودو اس بندے کی ناک جس کی زندگی میں اسے ماں باپ مل جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے میں نے آمین کہہ دیئے پھر اس نے دعا کیا خاک الودو اس بندے کی ناک جس کی زندگی میں رمضان جیسا کی انتی مہینہ آئے اور وہ اللہ سے دعا کر کے پچھلے گناہ ماف نہ کروا سکے میں نے پھر آمین کہا ہے اور پھر معصوم نے دعا کی ہے اور معصوموں کے امام نے آمین کہا ہے کہ خاک الودو اس کا بڑا غرقو اس کے پلے کک نہ رہے جس کے سامنے محمد کہا جائے اور پھر وہ حضور کی ذات پہ درود نہ پڑے تو جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ آیتِ مودتِ آلِ محمد مجھے نہیں مزا آرہا یہ جو آیت ہے یہ آیتِ مودتِ آلِ محمد بس اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے میرے خیالے ایکسرسائز تو ایک گھنٹے کی چاہیے تھی لیکن آپ اس میار پہ آ گئے ہیں کہ بات شروع کر لی جائے تو جو آیت میں نے پڑھی ہے اب اس میں جو بھی بات آئے گی وہ نبی معظم کی اولاد کے بارے میں آئے گی چلو میں لکھی بڑی بات کر دیتا ہوں صدر الفاظل سید نعیم الدین مرادبادی علی رحمہ نے لکھا کہ یہ آیت مولا علی کے بارے میں ہے یہ آیت سیدہ تیبہ تاہرہ زاہدہ آبدہ ساجدہ سائمہ آلیمہ فقیہ آپ کہیں تو میں شبہ تک بی بی پاک کے نام لینے کو تیار ہوں آپ کی رات ختم ہو جائے گی نبی کی بیٹی کے نام ختم نہیں ہوں گے جب میں آپ کو ایک بات بتاؤں انتلار کیا کریں خطیب کب کہتا ہے محمد بس یہ انتلار کیا کریں اس کے بعد انتلار کریں کہ خطیب کے موں سے سیدہ پاک کا نام کب نکلتا ہے اور اگلا سبب لے لو جب نبی کی ثابزادی کا نام آ جائے نا تو آنکھیں جکا لیا کرو سچی وجد ہونا شروع ہو جائے گا جو کہتا ہے نا مجھے وجد بالکل نہیں ہوتا سر الاسرار کتاب ہے حضور غوثِ عظم جلانی کا ارشاد ہے من لا وجدہ لہو لا دینہ لہو جس اللہ جپالوں کے نام پہ وجد نہیں ہوتا اس کے جسم میں دین نہیں ہوتا تو جو جتنا دیندار ہے اتنا محمد تو جب نبی کی ثابزادی کا نام آ جائے تو آنکھیں جکا لیا کرو خدا کی قسم شرک نہیں ہوگا بدعات بھی نہیں ہوگا آپ کہیں گے شاہ جی یہ بدعات کیوں نہیں ہوگا اور یا رضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب میری بیٹی کی سواری آئے گی نہ تو ایک اعلان ہوگا سوالہ کھنبیہ سے آرڈر کیا جائے گا کہ اپنی گردنیں نیچی کرو اب گھر جا کے سبحان اللہ کہنا کیا شان ہے اس بی بی کی آمد کی جس کی سواری کی آمد پہ نبیوں کی گردنیں نیچی ہوں تو شرک نہیں ہوتا نبیوں کی گردنیں نیچی ہوں تو شرک نہیں ہوتا امتی کی آنکھیں نیچی ہوں تو کیسے شرک ہو جائے گا اب یہ جو آیت مجیدہ میں نے تلاوت کی ہے یہ حسین کے بارے میں کس نام پہ بولوگے یار یہ امام حسن کے بارے میں یہ آستانہ علی کے بارے میں یہ آل اکیل کے بارے میں آل جعفر تیار کے بارے میں یعنی جہاں جہاں خونِ علی ہے یہ سب کے بارے میں یہ آل محمد کے بارے میں سن رہے ہو نا تو میرا خیال ہے ہم میں آیت کو پڑھنا شروع کر دوں جسے قرآن سے محبت ہے اسے سبحان اللہ کہنا پڑھے گا سید کا آستانہ ہے قرآن پاک درمیان میں ہے اور آیت بھی وہ پڑھی جو سیدوں کے بارے میں ہے تو ارشادِ خداوندی ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکا لفظِ ذالکا کا معنی ہوتا ہے یہ اللذی معنی ہے وہ ذالکا لذی یہ وہ یبشر اللہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے ذالکا لذی یبشر اللہ یہ وہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے کیسے آگے چلو یار اتنے تھنڈے بندوں میں دوبارہ گزارش کرو میرے بچوں ایسے نہیں جلدی نہیں کرنی یہ وہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے ذالکا لذی یبشر اللہ یہ وہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے اچھا آپ سبحان اللہ کریں سمجھ آ رہی ہے کیا سمجھ آئی ہے اب سنو میں پھر سمجھاتا ہوں وہ ٹھیک کہتا ہے عبد خیال یہ کلاس لیتے ہیں پوری مجھے تقریر شکریر نہیں کرنی آتی مجھے تو بات سمجھانا ہے سمجھ آگئی تو میرے آنی کا مقصد پورا ہوا بڑا لمبا سفر ہے وائبریشن ہو رہا ہے جسم سارا اور مجھے پتا ہوتا ہے اتنی علماء اور اتنا محول ہے تو پھر شاید میں نہ ہی آتا اس آستانی پہ تو اتنا کرم ہے میں تو نلائق کیسے ہی آذر خدمت ہوں ذالک حسین کا ذکر وہ خوش خبری ہے جو بندوں کو اللہ دے رہا ہے نہیں میں نہیں آگے چلنے والا جب یہ لفظ دو سمجھ میں نہ آئیں گے تو آگے کیسے چلوں گا یا اللہ میں سمجھا نہیں سکا تو کیا فرمانا چاہتا ہے وہ فرمایا ہے نبی کی اولاد کا ذکر ہے میں نے بندوں پہ نہیں چھوڑا خود کر رہا ہوں آئے 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 یہ ذکر ہے حسین کا بندوں کے بش کا روگ نہیں جب ہی تو اللہ خود کر رہا ہے ذالک اللہ یبشر اللہ حسین کا ذکر وہ خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا ہے نہیں میں آگے نہیں چل سکتا دیکھیں قبلہ آپ کا ماشاءاللہ علم دنیا سے ایک تعلق ہے میں ایک طالب علموں پڑھنے پڑھانے سے میرا تعلق ہے میرے زبان پہ وہ جملہ آ رہا ہے جو میں نے بیس تفسیریں پڑھی ہیں اس آیت پر کسی نے یہ جملہ نہیں لکھا کسی مفسر قرآن نے یہ جملہ نہیں لکھا اور مترجمین میں بھی کسی نے اس لفظ پر شاید توجہ نہیں کی جو مجھے ایک طالب علم ہونے کی احسیت سے نظر آ رہا ہے آپ توجہ کریں تو میں یہ توفہ پیش کروں آپ کو ذالکا یہ اللذی اس میں موصول ہے اور واحد کا سیزہ ہے ذالک اللذی یبشر اللہ اللہ پاک فرما رہا ہے بدلوں گا میں ٹرانسلیشن کو اللہ پاک فرما رہا ہے کائنات والو یہ حسین کا ذکر کائنات میں وہ واحد خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے اب جیسے سمجھ آئیے مل کے سبان اللہ کا ہوگا یہ کائنات میں واحد خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے اب میں کہاں چلا جاؤں یار مجھے سورہ سب سے ایک آئیت یاد آ رہی ہے یہ اکسٹھ نمبر سورہ ہے اور مجھے چھے نمبر آئیت یاد آئی ہے آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ورنہ میں اب تک یہ بھی پڑ چکا ہوتا مشکل ہو گیا مشکل ہو گیا کوئی بات نہیں یہ رہنے دی رہنے دی آپ کی خموشی کی نظر کی کوئی بات نہیں جہاں ضرورت محسوس کروں گا وہاں جا کے یہ سنا لوں گا اب آپ آگے چلے رہنے دے اس سے رہنے دے یہ رہا ہے ایک دو بندے کو تھوڑی دی نہیں ہے یہ آئیت میں نہیں نہیں دیکھو دیکھو میں آپ کو دوبارہ چانس دیتا ہوں دوبارہ چانس دیتا ہوں دوبارہ چانس دیتا ہوں دیتا ہوں چانس اگر آپ مل کے سبان اللہ کہلیں تو میں پڑ دیتا ہوں اس آئیت تو پہلا ترجمہ کیا ہوا ہے کہ حسین کا ذکر واحد خوش خبری ہے جو اللہ دے رہا اچھا یہ میرے سامنے آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں درمیان میں سے پڑ دیتا ہوں وَمْ مُبَشِّرَمْ بِرَسُولِيَّاتِ مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد آپ سبان اللہ کہلے اے عیسیٰ ابن مریم جی مولا خوش خبری دو اور ان سے کہو اللہ فرما رہا ہے میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں ان کا نام احمد ہے اور یہ خوش خبری ہے یعنی حضور کی آمد کیا ہے خوش خبری ہے یہ حضور کی آمد کیا ہے چش نہیں آیا حضور کی آمد کیا ہے اے میرا مولا تو تو فرما رہا تھا یہ حسین کا ذکر واحد خوش خبری ہے جو میں دے رہا ہوں اب یہ مصطفیٰ کی آمد کی خوش خبری کون دے رہا ہے کلام تو یہ بھی تیر بولو جی سے سمجھ آئی ہے با مولا کلام تو یہ بھی تیرہ ہے یہ مصطفیٰ کی آمد کی خوشخبری کون دے رہا ہے اور فرمایا یہ بھی میں دے رہا ہوں تو مولا وہاں تو فرما رہا تھا یہ واحد خوشخبری ہے ذکر حسین اور فرمایا تم نے سنا نہیں الحسین و منی وانا من الحسین تو ذکر نانے کا ہو یا دوتے کا ہو یہ دو نہیں ایک ہیں جسے سمجھ آئیے ملک سبحان اللہ اب حسین کا ذکر خوشخبری ہے حسین کا ذکر سارے بولو کے ذرا حسین کا ذکر مصطفیٰ کی آمد کا ذکر اچھا یہ آیت میں نے پڑھی ہے اس میں مصطفیٰ کے چہرے کا ذکر نہیں ہے ظلفوں کا ذکر نہیں ہے حسین کی آمد کا ذکر ہے کیا ذکر ہے سارے بول سکتے ہیں حسین کی تو جو آمد مصطفیٰ اسے ہم ملاد نبی کہتے ہیں تو اب مجھے اجازت دیں ممبر پر بیٹھ کے میں کہو کہ یہ اس آیت میں ملاد نبی کا ذکر ہے اللہ پاک فرما رہا ہے یہ خوشخبری ہے اور ملاد کو بیان بھی کر رہا ہے اور فرما رہا ہے یہ خوشخبری ہے اور ملاد کو بیان بھی کر رہا ہے اور فرما رہا ہے یہ خوشخبری ہے اور ملاد کو بیان بھی کر رہا ہے اور فرما رہا ہے یہ خوشخبری ہے دو ہی اعتراض کرتے ہیں ہم پہ بندے ملاد پر خوشی کیوں کرتے ہو اسے بیان کیوں کرتے ہو دونوں جواب میں قرآن سے دے رہا ہوں آپ توجہ نہیں کر رہے اللہ پاک خوش بھی ہے بیان بھی کر رہا ہے اللہ پاک خوش بھی ہے اور بیان بھی کر رہا ہے اب مجھے حال والے فیصلہ دو کہ حضور کی آمد خوش خبری ہے چاست نہیں آیا حضور کی آمد خوش خبری ہے ذکر آل محمد خوش خبری ہے اب جتنی بڑی خوش خبری مرضی ہو لیکن بندے خوش نہیں ہوتے اگر خوش خبری دینے والے پر یقین نہ ہو یار حلقے کا کوئی امن نے کہہ دے بس یہاں گحس آنے والا ہے اور وہ دو نمبر ہو تو لوگ وہیں آسکک ٹال دیتے ہیں چھڑو چھوڑ دا ہے پھر لمیہ لمیہ کوئی گیس گوش نہیں آنے والا تو خوش خبریوں پر خوش وہ ہوتے ہیں جنہیں خوش خبری دینے والے پر یقین ہوتا ہے میں کیسے سمجھاؤں گا آپ کو میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں خوش خبری پر خوش وہ ہوتے ہیں اچھا میں سمجھا نہیں سکا میں لفظوں کو بدلتا ہوں میرے صاحب وہ اگر یہاں آکے ہمارا وزیر اللہ کہی یہاں سے موٹروے گزرے گی اب میں تو خوش ہو گیا کہ اگر زندگی نے پھر کبھی موقع دیا مجھے ڈھینڈا شریف آنا پڑا تو میں ڈریکٹ موٹروے پر آ جوں گا لیکن جن کی زمینیں آئیں گی جن کے مکان آئیں گے وہ تو خوش نہیں نہ ہوں گے جتنی بڑی مردی خوش خبری ہو جس کا نقصان ہو رہا ہو وہ نہیں خوش ہوتا جس کا کوئی نقصان ہو رہا ہو نہ وہ نہیں خوش ہوتا میں کہاں جا کے اقلاع جملہ پڑھوں گا جس کا کوئی نقصان ہو رہا ہو وہ نہیں خوش ہوتا ہے اب میری آنکھ میں آنکھ ڈالو اللہ پاک فرما رہا ہے ذکر ہو حسین کا یہ خوش خبری ہے ذکر ہو علی کا یہ خوش خبری ہے ذکر ہو نبی کی بیٹی کا یہ خوش خبری ہے ذکر ہو حسن کا یہ خوش خبری ہے ذکر ہو مصطفیٰ قیامت کا یہ خوش خبری ہے اب خوش وہ ہوگا جسے اللہ پہ یقین ہے بولو جسے سمجھا یہ بات کی خوش وہ ہوگا جسے اللہ پہ یقین ہے یا خوش وہ نہیں ہوگا جس کا مصطفیٰ کے ملاد پہ کوئی نقصان ہو رہا ہوت مجھے بسم اللہ بسم اللہ نرے رسال کربلا کا شاہ حسین اور ہوئے کربلا کا شاہ حسین یا حسین کربلا کا شاہ حسین یا حسین جیتے رہو بیٹا جیتے رہو تشریف رکھو اللہ پاک امری خیدر اطاف فرمائے ذالک اللہ یبشر اللہ حسین کا ذکر وہ خوش خبری ہے جو بندوں کو اللہ دے رہا ہے آل محمد کا ذکر وہ ہے جو اللہ کر رہا ہے اچھا تم ڈھینڈا شیف میں آنے والو جو کام اللہ کرے وہ بندے ڈاک سکتے ہیں تم ڈاک لو نہیں ڈاک سکتے اچھا سارا گجرات اور شیال کو ٹکٹا کریں پھر ڈاک لوگے پورا پاکستان کٹھا کرو ڈاک لوگے اتنا بڑا مجمع مجھے کہہ رہے کہ شاجی کائنات مار سکتی ہے حسین کا ذکر کوئی ڈاک نہیں سکتا کوئی بولوگے جس سے کوئی سمجھ آئی ہے بات کی حسین کا ذکر کوئی ڈاک نہیں سکتا حسین کا ذکر کوئی ڈاک تو یہ فیصلہ ہو گیا قرآن کا کہ نبی کے بیٹے کا ذکر کوئی ڈاک تو پھر اگلی بات پہ شبحان اللہ گھر جا کے کہنا جس کے دو طریقہ ذکر کوئی نہیں ڈاک سکتا اس کے نانے کا ملاد کس کا باپ ڈاک کے بیٹھ جائے ذالک اللہ یبشر اللہ حسین کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو بندوں کو اللہ دے رہا ہے اچھا کنے دے رہا ہے فرمایا عبادہو 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 بندوں کو نہیں دے رہا عبادہو میں اپنے بندوں کو دے رہا ہوں آئے آئے میں اپنے بندوں کو دے رہا ہوں اپنے بندوں کو یہ ذکر آل محمد میں عام بندوں سے نہیں کر رہا وہ میرے اپنے ہیں جن سے میں کر رہا ہوں وہ میرے اپنے ہیں جن سے میں کر رہا ہوں یا اللہ وہ کون ہے آپ کہو تو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهِ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا فرمایا جن سے اللہ ذکر کر رہا ہے وہ مومن ہے یہ آیت آئی ہے مکہ میں یہ آیت کہاں آئی ہے سارے بولو گے یہ کون سی آیت ہے اچھا یہ آیت مکی ہے مکی کیوں اچھا مکہ میں آئی ہے اس لیے مکی ہے اور اگر یہ مدینے میں آتی تو پھر مدنی ہوتی اچھا چھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا یہ مدانِ بدر میں آئی ہے نا مولانا عصی صاحب یہ مدانِ بدر میں آئی ہے نا اسے میں بدری کہہ لوں نہیں کہنی اچھا اچھا شاورہم فلامر یہ مدانِ اہد میں آئی ہے اسے میں اہدی کہہ لوں اچھا یا ایوہ رسول بلک یہ مقامِ خمِ غدیر پر آئی ہے اسے میں غدیری کہہ لوں اچھا تو یہاں ایک آیت ہے جو شام کو جاتے ہوئے آئی ہے اسے میں شامی کہہ لوں اچھا آپ تو کہہ رہے تھے جو مکے میں آئی ہے اسے مکی کہتے ہیں اور جو مدینے میں آئی ہے اسے مدنی کہتے ہیں اب میں کہہ رہا ہوں جو بدر میں آئی ہے اسے بدری کہہ لوں جو شام میں آئی ہے اسے شامی کہہ لوں جو خم میں آئی ہے اسے خمی کہہ لوں کہاں آئیے اسے وہی تو کہا جائے گا اللہ فرمائے گا نہیں ہوئے چپ کر میں نے آیتوں کو زمین کے ساتھ منصوب نہیں کیا میں نے قرآن کو مصطفیٰ سے منصوب کیا ہے میں نے آیتوں کو زمین کے ساتھ منصوب نہیں کیا میں نے قرآن کو مصطفیٰ کے ساتھ منصوب کیا ہے مولا میں سمجھا نہیں سکا تو کیا فرمانا چاہتا ہے اور فرمایا سنوے یہ آیت جہاں مردی آئے اگر مصطفیٰ کا ڈیرہ مکہ میں ہے تو آیت جہاں مردی آئے وہ مکی کہلائے گا بولو جسے سمجھ آگئی ہے اور اگر مصطفیٰ کا ڈیرہ مدینے میں ہے آیت جہاں مردی آئے وہ مدنی کہلائے گی اب سبحان اللہ گھر جا کے کہنا اللہ چھ ازار چھ سو چھ سٹھ آئیتیں مصطفیٰ کے ساتھ منشوب کرے تو شرک نہیں ہو رہا ہمارا چھوٹا سا ذکر حسین سے منشوب ہوا تو کیسے شرک ہو جائے گا چس نہیں آیا یرا جسے قرآن سے محبتت آپ کے سبحان اللہ کا حضر ذالک اللہ یبشر اللہ حسین کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ ان بندوں کو دے رہا ہے جو اس کے اپنے ہیں اور مومن ہیں یہ آیت کن کے بارے میں ہے نبی معظم کی اولاد کے بارے میں کہاں آئی ہے مکہ میں آئی ہے حضرت بی بی پاک سیدہ تنیسا کے ساتھ مولا کائنات کا نکہ مدینے میں ہوا تھا امام حسین کی ولادت مدینے میں ہوئی ہے تو جب مکہ میں تو امام حسین تھے ہی نہیں تو آئیت ان کے بارے میں کیسے آگئی اچھا آپ والی بات نہیں مجھے سمجھ آگئی آپ کی خموشی کی وجہ سے یہ آپ والی بات نہیں ہم آگے چلتے ہیں جہاں میں ضرورت محسوس کروں گا اسی پہ ضرور بات کروں گا اب آگے چلتے ہیں آیت ہے جناب حسین کے بارے میں مولا علی کے بارے میں زبان ہے مصطفیٰ کی سہن ہے بیت اللہ کا اب جو بندے اللہ کے ہیں اور مومن ہیں اور جن کے ایمان کی اللہ زمانت دے رہا ہے یا اللہ وہ کون ہے فرمایا ہے سمجھے نہیں سن کر وہی تو ابو بکر ہے وہی تو عمر فاروق ہے وہی تو عثمان غنی ہے یا اللہ اس کا کیا مطلب ہے فرمایا سن کر بھی نہیں سمجھ آئی یہ آیت دینڈہ شریف میں سیالکوٹ میں یا گجرات میں نہیں آئی یہ آیت مکہ میں آئی ہے تو حسین کی عزت کیا ہی نہیں سمجھ آئے گی حسین کی عزت و احترام انہیں سمجھ میں آیا ہے جن کے اندر آئت آئی ہے نہیں میں سمجھا نہیں سکا رکو بیٹا رکو بیٹا ابھی میں بات واضح نہیں کر پایا یار مدائن کا علاقہ فتح ہوا ہے فاروق اعظم تشریف فرما ہے اور آپ کا شہزادہ سمجھ نے آیا مال غنیمت کو دیکھ کر جناب فاروق اعظم نے یوں مال غنیمت کو اکٹھا کیا اور اپنے بیٹے سے کہا لو میرا بیٹا یہ تمہارا حصہ ہے ایک دو تین چار اور پانچ یہ پانچ سو درہم تمہارا حصہ ہے شہزادہ عمر فاروق نے اسے قبول کر کے بہت خوش ہوئے واہ بابا آپ کی کیا بات ہے واہ بابا آپ کی کیا بات ہے بابا آپ کی کیا بات ہے بہت بابا بہت حصہ دیا اب یہ شہزادہ سائیڈ پہ ہٹا علی کا شیر سامنے آیا حسین سامنے آئے حسین کو دیکھ کر فاروق اعظم یوں اٹھ کر کھڑے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو کے جو کچھ بھی تھا سب کچھ اکٹھا کیا اکٹھا کرنے کے بعد جناب حسین کے سامنے یوں پیش کر کے عمر فاروق ہے نا حسین کو جانتے ہیں عمر فاروق ہے نا حسین کو جانتے ہیں یار میں کیسے آگے چلوں گا عمر فاروق ہے حسین کو جانتے ہیں جانتے ہیں تین دن ہوئے تھے مصطفیٰ قدزاری دنیا سے پردہ فرما کر ممبر پر ابو بکر تھے اور شامنے مسجد میں علی تھے اور یہی حسین چال کر آئے تھے اور دیکھ کر کہنے لگے عمر ابو بکر صدیق سے یہ میرے نانا کا ممبر ہے آپ میرے نانا کے ممبر سے نیچے اتریں اب علی کو تاجب تھا یہ کیا ہونے لگا ہے زمین پر جناب صدیق اکبر آئے اور ہاتھ جوڑ کر حسین کے سامنے کہنے لگے آقا امام یہ میں کوئی شک نہیں یہ ممبر آپ کے نانا کا ہے اگر یہ ممبر آپ کے نانا کا ہے تو یہ نوکربیت وہ آپ کے نانا عمر فاروق کو حسین کی معرفت تھی اب سارا کچھ پیش کر کے کہنے لگے آقا یہ آپ کا حصہ نہیں ہے یہ ہے ہدیہ یہ آپ کا حصہ نہیں ہے یہ ہے ہدیہ یہ ہے نظرانہ یہ ہے نظرانہ یہ ہے ہدیہ یہ سارا منظر دیکھ کر عمر فاروق کا شہدادہ قریب آیا بابا مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے فرمایا بیٹا بات کرو بابا امام حسین چھوٹے سے بچے تھے ابھی مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے جس دن سے میں لڑا ہوں بابا مجھے پانچ سو اور انہیں ہزار یہ جملہ سنتے اگر کوئی دو نمری ہوتی تو فیصلہ گھر جا کے ہوتا یا باتیں کان میں ہوتی جناب فاروق عاظم نے صحابہ کو آز دی دوستو سنو سب نے پلٹ کر دیکھا جی فرمایا بیٹا دوبارہ بات کر بابا یہ چھوٹے سے بچے تھے ابھی کھیلا کرتے تھے جس دن سے میں لڑا ہوں تو مجھے پانچ سو اور انہیں ہزار عمر فاروق نے اپنے بیٹے کچھے نہ دیکھا فرماتے ہیں تیرا اببا او دی ابیور گئے اور تیرا اببا او دی ابیور گئے میں کیسے آگے جلو تیرا اببا او دی ابیور گئے اگلا جملہ وزنی ہے میری زبان ساتھ نہیں دے رہی آپ چھوٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہو اور تیرا اببا او دی ابیور گئے میں نہیں چل سکتا تیرا اببا او دی ابیور گئے مجھے مزا نہیں آرہا تیرا اببا او دی ابیور گئے بیٹے نے کہا بابا نہیں پھر تیری ماں او دی ماں ورگی ہے کہا بابا نہیں پھر تیرا نانا ہو دے نانے ور گئے بابا نہیں تیرا کو چاچا ہو دے چاچے ور گئے بابا نہیں فرمایا جب تیرا خاندان اس کے خاندان جیسا نہیں تو حصہ ایک جیسا کیسے ہو سکتا خوش ہو کر حسین نکلے عمر فاروق کے دربار سے اور گھر آکے کہا بابا آئی تو کمال ہو گیا ہے بابا آئی تو کمال ہو گیا ہے اب چپ رہنا جو چپ رہ سکتا ہے آگے تھے علی اب میں دیکھتا ہوں کون چھوپ ہے آگے تھے علی آگے تھے علی آگے تھے علی سٹیج والو جس کے سینے میں جیسے علی کی محبت ہے ویسے بولو آگے تھے علی یار شیلکوٹ کے کسی مولوی سے پوچھنا یہ لفظ علی کا کوئی معنی تو ہوتا ہوگا نا کوئی لفظ علی کا معنی بھی تو ہوتا ہوگا نا بلند کیا ہوتا ہے بلند تر کیا ہوتا ہے بلند ترین کیا ہوتا ہے آگے علی ہے بلندیوں کی میراج کو علی کہتے ہیں اور ڈینڈا شیئی والوں آگے علی تھے آگے علی ہے آگے علی ہے اور میں بولنا چاہتا ہوں بولو جسے سمجھا رہی ہے یہ وہ علی ہے جس کا حسن بھی علی ہے حسین بھی علی ہے خود بھی علی ہے جہاں پیدا ہوا وہ مکہ بھی علی ہے جہاں شہید ہوا وہ مسجد بھی علی ہے اس کی زوجہ بھی علی ہے اس کا نبی بھی علی ہے اور اللہ بھی علی ہے آگے علی تھے حسین نے کہا بابا آئی تو کمال ہو گیا کہا بیٹا کیا ہوا آئی تو فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو میری شان بھی سنائی اور مجھے حصہ بھی زیادہ دیا علی اٹھ کے کہنے لگے واللہ ہے سمیت رسول اللہ مجھے علی کو اللہ کی قسم میں نے مصطفیٰ کی زبان سے سنا تھا عمر جنت کا سورج ہے جناب عمر فاروق کو پتا چلا سارے کام چھوڑ کے مولا علی کے پاس آئے انتا مولائی آقا آپ میرے مولا ہیں حضور آپ میرے مولا ہیں حضور آپ میرے مولا ہیں حضور آپ میرے مولا ہیں میں کیسے آگے چلوں گا حضور آپ میرے مولا ہیں کیا آپ نے فرمایا کہ عمر جنت کا سورج ہے فرمایا ہے نا عمر میں نے تو نہیں کہا خدا کی قسم یہ تو مصطفیٰ نے فرمایا ہے حضور مجھے لکھ دیں فاروق اعظم نے کہا آقا مجھے لکھ دیں علی فرماتے ہیں کاغش کلم پیچھے کر عمر مجھ علی کو اللہ کی قسم میں علی اور میری قیامت تک ساری اولاد ہم میدان معاشر میں گواہی دیں گے مصطفیٰ نے عمر کو جنت کا سورج کہا تھا جیسے سمجھ آئیے دب کے شبان اللہ کا حضر غالق اللہ یبشر اللہ حسین کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ ان بندوں کو دے رہا ہے جو اس کے اپنے بھی ہیں مومن حسین کے ذکر کے لئے اللہ نے بندوں کا انتخاب کرتے ہوئے فرمایا اس ذکر کا حق ان بندوں کو ہے جو آمنو ہے جو کیا ہے یہ لفظ بول سکتے ہو آمنو ہے یہ لفظ بول سکتے ہو کیا لفظ ہے آمنو مجموع بڑا تھوڑا بولتا ہے یہ کیا لفظ ہے آمنو یہ کیا لفظ ہے یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے دنیا کا ہر مولوی چاہتا ہے ہم آمنو ہو جائیں اگر کہیں اہلِ تشریوں کی مجلس ہو تو وہ کہتے ہیں مومن قریب قریب آجاؤ یعنی وہ کہتے ہیں آمنو تو ہم ہیں اگر کوئی اہلِ حدیث ہے تو وہ کہتے ہیں باقی سب مشرک ہیں آمنو تو ہم ہیں لیکن میرے صاحبوں یہ لفظ آمنو اتنا خوبصورت لفظ ہے یہ اپنا فیصلہ خود کرتا ہے الحمد کی علیف سے لے کر ونناس کی سین تک میں پورے قرآن کی زمانت دیتا ہوں لفظ آمنو جب بھی آیا ہے نا علیف میم نون واؤ اور علیف یہ پانچ سے بنتا ہے آمنو پانچ سے بنتا ہے آمنو پانچ سے بنتا ہے آمنو پانچ سے بنتا ہے میں آگے نہیں چلنے والا آمنو بنتا ہی پانچ سے ہے جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں اسے میں دعا دیتا ہوں اسے میں دعا دیتا ہوں لیکن سنو آرڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور منیر ساؤنڈ والے باز نہیں آئیں گے اس ویڈیو کو پورے ورڈ تک لے کے جاتے ہیں اور یہ نٹ تک چلی جائے گی ساری دنیا سنے گی لفظ آمنو قرآن میں جب بھی آتا ہے پانچ حرفوں سے مل کے بنتا ہے لیکن علیف پہ اراب ہے میم پہ اراب ہے نون پہ اراب ہے واو پہ اراب ہے لیکن پانچ والیف ساکن ہے یہ لکھنے میں آتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا پتا چلا لکھنے میں پانچ آئیں پڑھنے میں چار آئیں جبی تو بندہ آمنو بنتا ہے لکھنے میں پانچ آئیں پڑھنے میں چار آئیں جبی تو بندہ آمنو بنتا ہے لکھنے میں پانچ آئیں پڑھنے میں چار آئیں جبی تو بندہ آمنو میں کیسے آگے چلوں جبی تو بندہ آمنو بنتا ہے جسے آپ بھی نہیں سمجھائی وہ میری آنکھ میں آنکھ ڈالو یا اللہ آمنو کیسے بنے گا فرمایا پنج تن پاک سے بھی پیار کرے اور نبی کے چار یاروں کا بھی آیا کرے نہیں یار آمانو بننے کے لیے پہلے علیف کو ماننا پڑتا ہے نا پہلے علیف کو ماننا پڑتا ہے نا پہلے علیف کو ماننا پڑتا ہے جم چپ بیٹھے ہو میں جلدی سے آگے چلنا چاہتا ہوں پہلے علیف کو ماننا پڑتا ہے آمانو بننے کے لیے پہلے علیف کو ماننا پڑتا ہے آمانو جسے علیف کے سمجھ آگئی ہے سبحان اللہ کہہ کے سمجھ داؤ نا یا اللہ علیف کے بعد باب مان جائیں فرمایا یہ کالج میں مانا جائے گا شریعت میں علیف کے بعد جب آیا ہے میم ہی آیا ہے پتہ چالا پہلے علیف کو مانو اللہ کو مانو پھر مصطفیٰ کو مانو یا اللہ آگے نون آئے فرمایا اب میرے سارے نبیوں کو مانو یا اللہ آگے وہ آئے فرمایا اب میرے ولیوں کو مانو اب میرے ولیوں کو مانو میں کیسے آگے چلو اب میرے ولیوں کو مانو اے اب میرے ولیوں کو مانو آمانو بننے کے لیے غوثِ آزم کو مانو آمانو بننے کے لئے بابا فرید کو مانو آمانو بننے کے لئے داتا علی حجویری کو مانو آپ کو ہو تو میں قرآن کی قائد پڑھوں جسے قرآن سے محبت ہے سینے کا دور لگا کے شبان نعرِ تطبیر نعرِ رسال نعرِ رسال نعرِ حیدری نعرِ تحقیق نعرِ غوثی اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قتفری اب یہ مائک تھوڑی دیر کے لئے بند کر دے ذرا اب توجہ کرو تو میں قرآن پڑھوں یہ توجہ ہے قرآن پر مجھے سورہ الکحف سے ایک آیت یادہ رہی ہے جو کہ اٹھارہ نمبر سورہ ہے اور مجھے جو آیت یادہ رہی ہے وہ سترہ نمبر آیت ہے اور یہ آیت کافی لمبی ہے بزاتے خود تقریر کا تقاضہ کرتی ہے لیکن اب دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ بات لمبی ہو جائے گی پچھلی ساری آیت میں ادھار کرتا ہوں زندگی محلت دے گی وعدہ کرتا ہوں ممبر پر بیٹھ کے اسی آیت پر ساری گفتگو کروں گا اب آخری لفظ وصول کرو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مزا نہیں آیا سچی بات ہے مزا نہیں آیا میں کیسے آگے چلوں گا وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيْجَمْ مُرْشِدَ نہیں خبان اللہ کی آواز آئے گی تو آگے چلوں گا وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيْجَمْ مُرْشِدَ ٹھےرو 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 بیٹا ٹھےرو 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 ایک آیت مجھے سورہ نساس سے سامنے آ رہی ہے یہ قرآن پر کچھو تھا شورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يُدْلِلِلْ لَهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ ابھی ٹھےرو ایک آیت مجھے شورہ فاتحہ سے یاد آ رہی ہے اہدین السراط المستقیم اب میں رکنا نہیں چاہتا اہدے پہ اگر بات کروں گا تو بات سمٹنی مشکل ہو جائے گی اہدین السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سراط مستقیم پر چلا اے اللہ ہمیں سراط مستقیم پر کیا مانگ رہے ہو کیا مانگ رہے ہو سیدھا راستہ سراط مانگ رہے ہو اچھا اچھا رہنے دو یہ بھی بات لمبی ہے میں شارٹ کرتا ہوں ابھی جو میں نے آیت پڑھی وَمَنْ يُدْلِلِلْلَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ تو سبیلہ کا کیا مان ہے سبیلہ اب بول نہیں رہے اور سراط دونوں راستے ہیں کسرتِ الفاظ کسرتِ مانا پر دلالت کرتا ہے سراط اور سبیل کا روٹ ورڈ ایک تو نہیں تو جب ایک نہیں تو مادہ مستر مادہ بدل رہے تو مانا ایک جیسا کیسے آ رہے صاحبوں اچھا چلو یار میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں نہیں جانے لہور لہور جانے کے لیے جو شڑک استعمال کروں گا نا وہ ہے سراط جس کے ذریعے سے جاؤں گا نا وہ ہے سبیل مجھے معاف کرنا اس سیاستان میں نہیں کر سکتا جتنا میں نے کر دیا ہے اس سیاستان میں کر ہی نہیں سکتا جتنا میں نے کیا یعنی لہور جانے کے لیے جو میں شڑک استعمال کروں گا وہ سراط ہے اور جس کے ذریعے سے جاؤں گا وہ سبیل ہے وَانَّهَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فُرَيْنَا میں چھٹا سور ہے وَانَّهَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا اور یہ راستہ ہے میرا اللہ کا سراطِ مُسْتَقِيم کس کا ہے اللہ کا یعنی سراطِ مُسْتَقِيم گُنَنْغَار کو اللہ تک لاتا ہے لیکن جس کے ذریعے سے آئے گا وہ سبیل ہے وہ کیا ہے سبیل ہے اب میں گزارشے کر رہا ہوں وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهِ فَلَنْ تَعْجِدَ لَهُ سَبِيلًا اللہ فرمایا جس بادبخت کو اللہ گمراہ کر دے جس کی کشمت ہری ہو اسے زمانے کی دولت ملتی ہے سبیل نہیں ملتا اب اللہ فرمایا وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَمْ تَعْجِدَ لَهُ وَلِي يَمْ مُرْشِدَ جس سے اللہ گمراہ کر دے اسے زمانے کی دولت اور عزت مل سکتی ہے چھپ ٹھہرو خموش شور نفع وَا شور القاف وَا شور نفع من شور القاف من جُدْلِلِلَّهُ جُدْلِلْ فَلَنْ فَلَنْ تَعْجِدَ تَعْجِدَ لَهُ لَهُ ثَبِيلَ وَلِي يَمْ مُرْشِدَ کیسے سمجھاؤں گا میں کسے سمجھاؤں گا میں وَا وَا من من جُدْلِلْ لَا جُدْلِلْ فَلَنْ فَلَنْ تَعْجِدَ تَعْجِدَ لَهُ لَهُ سَبِيلَ وَلِي يَمْ مُرْشِدَ کچھ سمجھ آئیے کہ جو سبیل اللہ ہے وہ وَلِي يَمْ مُرْشِدَ ہے اور جو وَلِي يَمْ مُرْشِدَ ہے وہی سبیل اللہ ہے اب کسے سمجھ آئیے میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ نے فرمایا جسے اللہ گمراہ کر دے اسے میرا راستہ نہیں ملتا جسے اللہ گمراہ کر دے اسے وَلِي مُرْشِد نہیں ملتا یا اللہ میں تھک گیا آج مجھ سے بولا نہیں جا رہا میں سمجھا نہیں سکا فرمایا تمہیں میرا کلام سن کر بھی نہیں سمجھائی جو مرشد ہے وہی تو میرا راہ ہے اور جو میرا راہ ہے وہی تو مرشد ہے اب شاہ جی کہتے ہیں مرشد والے ہو جاؤ مرشد والے ہو جاؤ کہتے ہیں نبی ہمارا مرشد ہے نبی ہمارا مرشد ہے یہ اللہ سے بھی سیانے ہو گئے اللہ فرما رہا ہے وَمَيُدْ لِلْفَلَنْ تَعْجِدَ لَهُ وَلِيَمْ مُرْشِدَا اوے باد بختو مرشد ہونے کے لیے بندے کا ولی ہونا ضروری ہوتا مرشد ہونے کے لیے بندے کا ولی ہونا ضروری اوے ہوئے ہوئے ایک منٹ ٹھہرنا ٹھہرنا ذرا حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمت اللہ تعالیٰ سادات میں سے بہت بڑے آپ اللہ کے کامل ولی تھے شاہ جی سید تھے اور ولی تھے بہت بڑے لیکن مجھے معاف کیجئے گا آپ تو بڑے لوگ بیٹھیں آگے اولاد میری طرح نکلی نلائک تھی میری طرح نکمی بالکل وقت گزر رہا تھا کبوتر بازی کر رہے ہیں سابزادہ ساب اور گاؤں کا ایک میرالم مراسی کسی درویش کا دستے بیعت ہوا اسے دستار خلافت ملی وہ خلیفہ صاحب ہوئے پھر وہ پیر صاحب ہوئے پھر چار پانچ سو ہزار مرید ہوا ان کا اور گنگو شریف کے آستانے سے گزر ہو رہے گنگو شریف کے آستانے سے گزر ہو رہے اس مراسی کا سات کو ہزار مرید ہے مراسی کے سر پر دستار ہے مراسی کے چیرے پر داڑی ہے مراسی کے چیرے پر نورانیت ہے مراسی کے سر پر سلسلہ آلیہ کی دستار ہے وہ حضور عبدالکلدوش گنگوئی کا سابزادہ کبوتر بازی کر رہے ہیں کبوتر بازی کرتے ہوئے سید کا دیان نیچے ہوا تو گاؤں کے مراسی کوئی شالت میں دیکھا تو آواز مار کے فرماتے ہیں یہ مراسی پیر کب سے ہو گئے اب وہ شابہ سلسلہ تھا سابز سلسلہ تو سابز سلسلہ ہوتا ہے اس نے اوپر دیکھے کہا جب سے سید کبوتر باز ہو گئے ہیں مراسیوں کو پیر بننا پڑا ہے بس چوٹ لگ گئے دل پر ایسی چوٹ لگ گئی کہ یار ہم سید ہو کے ایسے پھر رہے ہیں کتنے سونے سونے سید ہیں آہا اللہ اکبر نیچے آگئے اپنی ماں سے آگے کہنے لگے اما میرے باپ کی وراست کہاں ہے مجھے میرے باپ کی وراست چاہیے ماں نے فرمایا بیٹا ویسے تو تیرے باپ کے بہت خلافہ ہیں بہت سلسلہ ہے تیرے باپ کا لیکن تمہیں بلخ شریف جانا پڑے گا بلخ کے علاقے میں جلال الدین بلخ ہی ہیں وہ لوٹ کے لے گیا ہے تیرے باپ کی ساری وراست بس ان کا نام سعید تھا سعید شاہ تھا سعید شاہ نکلے گنگوش شریف سے سفر اپنے باپ کی وراست لینے کے لئے سیدو یہ آپ کے باپ کی وراست ہے اپنے باپ کی وراست لینے کے لئے نکلے لمبا سفر کر کے گنگوش شریف کے آفتانے سے ابھی کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں کہ جناب جلال الدین بلخی کو اشارہ ہوا کہ آپ کے نا مرشد کی اولاد آ رہی ہے سابزادہ آ رہے وہ سارے مریدوں کو ساتھ لے کر بلخ شہر کے مین چوک پر آ کے زمین پر بیٹھ گئے کہ میرے مرشد کی اولاد آ رہی ہے میرے مرشد کی اولاد آ رہی ہے آپ زمین پر بیٹھے ہوئے استقبال کے لئے جب یہ سابزادہ آیا خلیفہ آگے ہوا آگے ہو کے قدم کو چوما قدم بوسی کی پیار لیا سلام کیا دعا لی گھر آ گئے آستانے پہ لے آئے کھانا پیش کیا تین دن محفلیں سجتی رہیں کمال اتارا تین دن تین راتیں گزر گئیں زمین پر بیٹھ ہوئے مرید نے چار پائی پر بیٹھ ہوئے مرشد کی اولاد سے پوچھا آلی جا حضور تین دن گزر گئے آپ کیسے تشیف لائے تھے آپ نے کان میں کہا خلیفہ جی مجھے نہ میرے باپ کی وراثت چاہیے بس یہ جملہ سننا تھا جلال الدین یوں اٹھ کر کھڑے ہوئے اٹھ کے کھنے لگے کھڑا ہوئے کھڑا ہو کھڑا ہو وہ سابزادہ چپ کر کے اٹھ کے کھڑا ہوا کیا حکم چالو تھے بے جا کے جوتیانچ پیوہ دی وراثت لین آیا ہے وہ سابزادہ سید چپ کر کے جا کے زمین پر جوتیوں میں بیٹھ کے ایک مرید کو بلائے اور آئے نا جی جی آقا وہ گھوڑے خانہ استبل خانہ گھوڑے والا جا گھوڑے بانتے ہیں جی آقا اور دھارہ خالی ہے جی دھارہ خالی ہے منجیوں تھے ہیں جی ڈیو ٹوٹی منجی ہے تے پیڑھا جے بیسترے جی ہے کہہ لیں کہ ادھر آوے اسابزادہ چپ کر کے آ گیا ہے جی خلیفہ جی یہ لے یہ لے یہ وظیفہ کرنے پانچ وقت کی نماز باجمات پڑھنی ہے اور روزہ رکھنے اور چل وہاں جا کے بیٹھ جاؤ اسابزادہ چپ کر کے وہ بوی بو گندی گند گھوڑوں کی عویلی استبل میں چھوٹا سا ڈارہ اور وہاں جا کے بیٹھ گئے اب وظیفہ ہے پانچ وقت کی نماز ہے سارا دن روزہ ہے اور وہ مرشد خانے کا وہ سارا محول ہے ایک سال تک نہیں پوچھا ملے ہی نہیں ایک اب تو ہم جمتے پی رہے ہیں اب تو ہم پیدا ہوتے پی رہے ہیں بچ پیدا ہوئے پی رہے ہیں ہم ہمارے ہاتھ چومو ہمارے گھٹنے چومو ہم پی رہے ہیں ہم سید ہیں لیکن دیکھو جنہیں لینا پڑے وہ کیسے لیتے ہیں کوئی بلے شاہ سے پوچھے ارائیوں سے کیسے لیا ہوگا کوئی میرے علی شاہ سے پوچھے جٹوں سے کیسے لیا ہوگا کچھ کہو تو میں کہوں نہ تمہارے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں میں کیا سمجھاؤں تمہیں یہ ولی مرشدہ کیا ہے ایک سال تک نہیں پہنچا پوچھا ہی نہیں ملے ہی نہیں کیا آستانے پر رہ کے ایک سال گدر گیا ایک سال کے بعد حضرت صاحب نے ایک مرید کو بھولایا ادھر آ جی سرکار ایک گند کی ٹوکڑی بھر کے نا لید کی وہ جہاں بیٹھے نا اس کے سامنے زور سے پھینک کیا وہ مرید آیا اس نے آکے زور سے وہ ٹوکڑی پھینکی جب وہ ٹوکڑی پھینکی نا تو صاحبزادے نے یوں گھورا گھور کے کہا انہویں دشدہ نہیں میں بیٹھا وہ واپس آیا خلیفہ دب کہتے ہیں کوئی بات کی ہے کہنے لگے انہویں انہویں تندشدہ نہیں میں بیٹھا کہنے لگے بیٹھا رہن دے اسے بیٹھا رہن دے ابھی ایک سال پھر گزرا آج مرید ہو جو لاکھ روپے نظرانہ دو ہم تمہیں اسی وقت خلیفہ جی کر دیں گے ایک سال پھر گزرا ایک سال کے بعد پھر حضرت نے فرمایا جاؤ وہ لید کی ٹوکری لے جاؤ اور پھینک کیا او اس کے سامنے اور مجھے بتانا کیا کرتا ہے اب جب اس نے لید کی ٹوکری پھینکی نا تو صاحبزادے نے کچھ نہیں کہا صرف گھور ہے بس وہ واپس آیا اس نے کہا خلیفہ جی بابا جی مرشد جی حضور آقا وہ انہوں نے نا مجھے آج گھور ہے کہنا کہ پیار ہیں دے جی پیو دیورا صد لینا ہے ایک سال پھر گزرا ایک سال پھر گزرا ایک سال کے بعد آپ نے فرمایا جاؤ دوبارہ ٹوکری پھینک کے آؤ شاہ جی اب جب ٹوکری پھینکی تو یہ سید اٹھا اٹھ کے وہ ٹوکری پکڑی اور سلیٹ کے ساتھ لد ڈالنی شروع کی ساری لد ڈال کے اپنے سر پہ اٹھا کے اسے کہتے ہیں بھائی مجھے بتاؤ میں کہاں پھینک کیا ہوں مجھے بتاؤ یہ کہاں پھینک کیا نہیں ہے بس یہ جملہ سنا وہ بندہ واپس آیا جو سو گئے ہو سو جاؤ انہیں سونا چاہیے جو جاگ رہے ہو جاگ ہو میں جگانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ بابا جی کے پاس واپس آیا آپ نے میں کوئی بات کہہ لگے جی آج تو پتہ نہیں کیا ہوا ہے غصہ بھی نہیں کیا گھورے بھی نہیں ہے وہ ساری ٹوکری اٹھائی ہے اسے ہی کٹھا گیا ہے اپنے سر پہ رکھا ہے تو کہہ رہے تھے میں انہوں دس ویر میں کتے سوٹ کے آنی ہیں میں سوٹا ہوا آپ نے فرمایا اب انہیں بلالو اب نہ انہیں بلالو بلاؤ اب انہیں اچھا قبلہ وہ آگئے ابھی بھی کچھ نہیں کہا اچھا جی صرف دیکھ رہے ہیں آگئے ہو سعید اب وہ سعید کہتا ہے جی آقا آگیا ہوں اچھا یار شکار کرنے کا اراد ہے تو وہ سات آٹھ کتے ہیں ذرا وہ پکڑ لو اور آو جنگل میں چلتے ہیں سات آٹھ کتے اب یہ تین سال کے روزے دار سارا سارا دن کے بھوکے اور پیاسے اور وہ شکاری کتے بھگیاری کتے بڑے کتے وہ سات آٹھ کتے پکڑے ہوئے ہیں اور وہ بابیوری آگے آگے چل رہے ہیں وہ پیچھے سات آٹھ دس کتے ہیں اور وہ سابزاد ہے اور اس نے کتوں کو پکڑا ہوا ہے اور آپ آواز دیکھے پہ ماتے ہیں سعید شاہ جی آقا یہ جب تک میں آڈر نہ کروں خبردار یہ چھوٹے نہ کہا جی ٹھیک ہے نہیں چھوٹیں گے اب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو چھوٹ جائیں گے مجھ سے وہ ساری رسیاں اپنے ارد گرد پیٹ لیں ساری رسیاں لے کر اب وہ سابزادہ یوں چل رہے ہیں کتے اسے دکیل رہے ہیں اور وہ یوں چل رہے ہیں کتوں کو پکڑ گا اب جنگل بھی ابان آیا تو دو خرگوش نکلے اب کتیاں کون ڈک شدہ سی کتیاں کون منہ کر سکتا سی کتوں نے نہ آو دیکھا نہ تاؤ دیکھا اپنی دھوڑ لگانی شروع کی ان خرگوشوں کے پیچھے اب یہ سید روکنے کی کوشش کر رہا ہے روک نہیں رہے کتیاں ماریاں چھالا جو تو ماریاں چھالا شاہ اور یہ ڈیک پہ جو تو ڈیک پہ تو لگیاں رگڑا چنگیاں پلیاں رگڑا جنہوں ڈیڑھ کلومیٹر لگ گئی ہیں جلال شاہ کے خلیفہ صاحب فرمان نے سعید شاہ جیاں کا یہ کیا ہے میں نے کہا تھا میری اجازت کے بغیر خبردار کتے نہیں چھوڑ لیں کہا لگیا کہاں ماف کر دیں غلطی ہو گئی ہے بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی خلیفہ صاحب نے سینے سے لگا گے کہا سعید شاہ اب تو اس قابل ہو گیا ہے تجھے باپ کی وراست دے دی جائے آئے آئے اور بولا جسے سمجھ آئیے بات کی سعید شاہ کدھر ہے عمر شاہ اب تو اس قابل ہو گئے تجھے باپ کی وراست دے دی جائے سر پہ دستار باندھ رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو چل رہے ہیں سعید شاہ یہ تیرے باپ کی وراست ہے جو تجھے مل رہی ہے شاہ جی آج رات کو مرشد کی زیارت ہوئی عبدالکلنوس گنگوہی سید خلیفہ کو رات کو خواب میں ملے خواب میں مل کے کہتے ہیں اوہ خلیفہ میں تینوں انیا رگڑا تے نہیں سن مروائیا جنیا میرے پتر نو مروائیا اور بولا جسے سمجھ آئیے آپ کے سبحان اللہ کا حضر اور سعید شاہ میں تینوں انیا رگڑا نہیں سن مروائیا جنیا میرے پتر نو مروائیا نے تینوں نظر نہیں آیا ہے تا سید زی جلدی سے مرشد کے قدموں کو ہاتھ لگا کے جلال الدین ارث کر دیا آقا وہ بھی تو قبوت اور باش بن کے آپ کی وراست لینے آئے تھے نا بھئی سن رہے ہو بھئی پتہ چل رہے ہے چھلو مجھے انہی لفظوں پر اجازت دو اب مجھ سے اس سے آگے بولا نہیں جائے گا ذالک اللہ یبشر اللہ عبادہ اللہ امانو واملو شالحات حسین کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو مومن ہیں جو کیا ہیں جو کیا ہیں سارے بولو آمنو ہیں جو کیا ہیں پھر مولا فرمائے واملو شالحات بس یہ ایک لفظ لو اور میں جاؤں واملو شالحات واملو شالحات مجھے اجازت دے میں اپنے لفظوں میں اس لفظ کا ترجمہ کرلوں اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ پاک گھر کا ذکر ہے پاک بندے چاہیے ہائے ہائے یہ میں اپنے لفظوں میں ترجمہ دے رہا ہوں ممبر چھوڑنے سے پہلے یہ پاک گھر کا ذکر ہے پاک بندے چاہیے آپ چپ کر جائیں شبال اللہ نہ کہیں میں پھر اپنی روح کو راضی کرنے کے لیے یہ جملہ کہہ کے چھوڑوں گا کہ یہ پاک گھر کا ذکر ہے ممبر پر چرسی نہیں چاہیے زمین پر بھنگی نہیں چاہیے ممبر پر بھی پاک چاہیے زمین پر بھی نمازی چاہیے یہ پاک گھر کا ذکر ہے یہ پاک یا اللہ یہ پاک گھر ہے فرما یہ پاک گھر ہے یا اللہ یہ اچھا رہنے دو میں اس پہ بھی رکھتا ہوں چھوڑو مادلم بھی ہونے کا خطرہ ہے یا اللہ یہ پاک گھر ہے فرمایا یہ پاک گھر ہے یا اللہ یہ پاک گھر ہے فرمایا پاک گھر ہے اچھا یا اللہ یہ کتنا پاک ہے فرمایا میرے کعبے سے زیادہ پاک ہے یا اللہ تیرا کعبہ کتنا پاک ہے پھر یہ گھر کتنا پاک ہے اللہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے دو نمبر سورہ ایک سو چوبیس نمبر آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واحدنا الہ ابراہیم و اسماعیل انطہر بیتیا لطاعفین والعاقفین و رکع سجود ابراہیم جی میرا مولا یہ ہے میرا گھر یہ بنایا ہے آپ نے جی مولا تو اسے پاک بھی تو آپ رکھو گے نا یہ میرا گھر ہے نا اسے پاک تو آپ رکھو گے نا یہ میرا گھر ہے نا اسے پاک تو آپ رکھو گے نا اسماعیل ابراہیم اسے پاک تو آپ رکھو گے نا تو یہ میرا گھر ہے پاک ابراہیم رکھیں گے یہ نبی کی بیٹی کا گھر ہے اِنَّا مَا يُرِیدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَانِ كُمُرِّد شَحْلَ الْبَيْتِي وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرَ اسے اللہ خود پاک رکھے گا کیا بات نہیں مولا میں سمجھا نہیں سکا کیا فرمانا چاہتا ہے فرمایا قرآن سن کر بھی نہیں سمجھے اوے میرا گھر اتنا پاک ہے جتنی اسماعیل کے ابے کی طاقت ہے فاطمہ اتنی پاک ہے جتنی اللہ کی قدرت اکا میں فاطمہ کی دائی ہوں اکا میں آپ کی بیٹی کی دائی ہوں میں کیسے آگے پڑھوں گا اکا میں آپ کی بیٹی کی دائی ہوں اکا میں سیدہ فاطمہ کی دائی ہوں حضور آج پندر وارہ روزہ ہے اور ابھی ابھی آپ کی بیٹی کے گھر میں حسن پیدا ہوئے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی بیٹی اٹھ کر باہر نہیں گئی حسن کی ولادت کے فوراں بعد مشلے پر نماز پڑھ رہی تھی مشکرا کر فرماتے ہیں وہ میری بیٹی ہے بیٹے کی ولادت کے بعد اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹا اور وضو بھی نہیں ٹوٹ بھولو جسے سمجھا یہ دب کے شبان اللہ کہو یا جب گھار اتنا پاک ہے تو چرس پی کر ذکر نہیں ہوگا اور بھنگ پی کر سنا نہیں جائے گا اللہ نے کریٹیریا قرار دے دیا اسے پڑھنے والا بھی پاک چاہیے سننے والا بھی پاک چاہیے رکو یاں ٹھےرو ایک سکسیت بیت اللہ کا سین ہے اور یوں شہرے پر نقاب ہے اور زبان پر یہ جاری ہے یا اللہ مجھے ماف کر دے 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 یا اللہ جو چپ ہے وہ میرے ساتھ ہے یا اللہ جو صبحان اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہے یا اللہ مجھے ماف کر دے توافع کعبہ کرتے ہوئے لوگ پریشانے پتہ نہیں کتنا گناہگار ہے اب اس کی چیخ نکلی مولا مجھے ماف کر دے اور بہوش ہو گئے جب بہوش ہوئے تو حسن بصری توافع کعبہ چھوڑ کر آئے اور دل میں خیال کیا دیکھو تو شہی کے ہے کون اوے ڈینڈا شریف والو جب پردہ ہٹایا تو کوئی اور نہیں تھا حسین کا بیٹا امام زین العابدین تھے حسین کے بیٹے امام زین العابدین تھے حسن بصری نے پاؤں کی تلیاں جیسی زین العابدین کی آنکھیں کھلی زین العابدین کی آنکھوں میں آنسی جارو ہے آنسو جاری ہے آقا یبن رسول اللہ آپ اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا ہونے والا بولو جسے سمجھ آئیں یہاں تو پیر کہتے ہیں تیروں کھلی چھٹی تجھے نمازیں معاف تجھے روزیں معاف ہم تیرے ذمہ دار لیکن امام زین العابدین رو رہے ہیں حسن بصری قریب آئے حسن بصری کو رو کر کہتے ہیں حسن بصری تو اللہ کا نیک بندہ ہے حسن بصری اللہ سے کہے حسین کے بیٹے کو معاف کر دے حسن بصری اللہ سے کہے حسین کے بیٹے کو معاف کر دے حسن بصری نے دل میں خیال کرا اگر میں کہوں کہ حسین کے بیٹے کے گناہ معاف کر تو میرے تو پلی کچھ نہیں رہے گا اور اگر دعا نہ مانگو تو پھر بھی میرے پلے کچھ نہیں رہتا میرا سلام حسن بصری کی بارگاہ میں ڈینہ شریف پر آنے والوں حسن بصری نے ہاتھ اٹھا کے کہا مولا امام ذہن العبتین کے صدقے میں ہم سب کے گناہ ماف کر دی یہ پاک گھر ہے یہ پاک گھر ہے یہ پاک گھر ہے مجھے مزہ نہیں آرہا میں نہیں چھوڑنے والا ممبر یہ پاک گھر ہے جس کا ایمان ہے یہ پاک گھر ہے سینے کا دور لگا کے شبحان اللہ کہو گا یار مجھے ایک آیت ذین میں چل رہی ہے میرا دل ہے کہ میں زندگی کا پتہ نہیں ہوتا میں آپ کو حدیعہ کر کے چلا جاؤں یہ قرآن پاک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ توبہ ہے نو نمبر سورہ ہے یہ ون ففٹی پلاس آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدُنْ فَضَادَتْهُمْ رِجْسَنْ إِلَا رِجْسِهِمْ اللہ فرمایا یہ تمہارا دل ہے جس میں رِجْس ہے یہ تمہارا دل ہے جس میں رِجْس ہے یہ تمہارا دل ہے جس میں رِجْس ہے رِجْس کا کیا معنی ہوتا ہے رِجْس کا کیا معنی ہوتا ہے آپ چھپ کرو آپ میرے ساتھ آئے ہو رِجْس کا کیا معنی ہوتا ہے کھا کھا پیچھے ہو تھوڑا رجز کا کیا مانا ہوتا ہے پلیت رجز کا کیا مانا ہوتا ہے پلیت پنیابیس پیانا پلیت نہیں پلیت پلیت رجز کا کیا مانا ہے پلیت پلیت دل حال امران تین نمبر فورہ وان ففٹی نائن نمبر آئیت ہے یہ بہت بڑی شانے رسالت کی آئیت ہے اسے باز آپ تپڑھا جائے تو تھنڈ پہ جائے لیکن میں ایک لفظ لوں گا اس میں سے ولو کنتا فضن غلیض القلب مصطفیٰ اگر تیرے سینے میں قلب غلیض ہوتا جو کہ ہے نہیں لن فضو من حولکا یہ بندے تیرے اردگرد کبھی کٹھے نہ ہوتے پتا چلا غلیض قلب ہے قلب غلیض یہ بڑی لمبی آئیت ہے خبردار گواہی کو مت شپایا کرو اگر کسی نے گواہی کو چھپایا فاہینہو آسیمن قلبہو اس کے دل میں گناہگار دل ہے اس کے سینے میں گناہگار دل ہے پتا چلا گناہگار دل لا توتی من اغفلنا کلبہو اس کے مرید نہ ہونا جس کا دل ہم سے غافل ہو جائے پتا چلا غافل دل پاک گھر کا ذکر ہے یہ خان کا ہے یہاں تاندرستی پہ توجہ نہیں ہوگی دل پہ توجہ ہوگی یہاں دل نہ ٹھیک کیا تو کہیں نہیں کر پائیں گے آپ کہو تو میں آگے قرآن پڑھوں مسا نہیں آیا جسے قرآن سے محبت ہے مل کے سبحان اللہ کہو درہ شاہ جی ربانا لا تو زخ قلوبانا اے اللہ ہمارے دل کو ٹیڑا نہ ہونے دینا پتا چلا ٹیڑا دل ٹیڑا دل غلیز دل گناہگار دل مجھے نہیں پتا میں کون سا لطیفہ پڑھ رہا ہوں جس پہ آپ ہس رہے ہو میں ساٹھ ہزار بندے میں تقریر کرتا ہوں غلیز دل گناہگار دل تو زخ قلوب ٹیڑا دل اللہ فرماتا ہے پتھر میں سے تو پانی نکلاتا ہے لیکن ان کا دل تو پتھر سے بھی سخت ہوا پتا چلا پتھر سے سخت دل وَلَكَذْ ذْرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِي لَهُمْ قَلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا بِعَقَلْ دِل جہنمی بِعَقَلْ دِل شاہ جی میں آپ کو آنکھیں بند نہیں کرنے دوں گا بِعَقَلْ دِل غلیز دل گناہگار دل نجس دل نا نا مکے گئوں گل مک دی نائیں پاہ میں سو سو جمع پڑھائیے گنگا گئوں گل مک دی نائیں پاہ میں سو سو گوتے لائیے گیا گئوں گل مک دی نائیں پاہ میں سو سو پند پڑھائیے بُلِ شاہ گل عوض و مک دی کوئی دل کی بات ہے یہاں کوئی دل کی بات ہے کوئی دل کی بات ہے پڑھ پڑھا لِم فاضل ہوئیوں اپنے آپ نو پڑھے آئی نہیں جا جا وڑھنے مندر مسی تھی قدی اپنے اندر وڑھے آئی نہیں اہمی روز شیطان نہ لڑھنے قدی اپنے نہ لڑھے آئی نہیں بُلِ شاہ عثمانی اٹھ دیاں پڑھنے ٹھہرو چھپ کرو چھپ کرو خدا کی قسم جتنے بندے تم بیٹھے ہوئے ہو مجھے دل پر اتنی آئیتیں سامنے آ رہی ہیں نہیں پڑھوں گا نہیں پڑھوں گا اب تو میں آپ کو جان کے بور کر رہا ہوں جان کے سوچا جب بور ہو گئے ہو تو بور ڈٹ کے ہو جاؤ بور ایک آیت لے رہا ہوں شاہ جی ایک آیت لے رہا ہوں سورہ انفال ہے چھٹا سورہ ہے اور نہیں سورہ آٹھوہ سورہ ہے انفال آٹھوہ سورہ ہے اور چوبیس میں آیت ہے آیت بڑی لمبی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مجھے معاف کر دیں اس پہ میں بات نہیں کر سکتا میں آگے پڑھو وَعْلَمُ جَانْ لُو أَنَّ اللَّهَ شَكْ نَا كَرْنَا میں اللہ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ میں اللہ بندے کے دل میں رہتا ہوں شاہ ناللہ شاہ ناللہ علامہ اقبال کے مانوی استاد جلال الدین رومی نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا قلبِ مومن گزرگاہِ جلیلِ اکبرست مومن کا دل اللہ کا موٹر وے ہے مومن کا دل اللہ کا موٹر وے ہے کچھ کہو تو میں آگے چلنا چاہتا ہوں پتہ نہیں کس نے کہا سرتِ ٹوپی نیت کھوٹی ختم ہو گئی ہے تقریر تقریر ختم ہو گئی بیان ختم ہو تشبیح پھری تشبیح پھری مجھے آپ کا نہیں بتا آپ کا اس میں گرامی کیا ہے جی سید اسنین شاہ جی آر ڈیفینٹلی آپ کا کوئی ڈیرہ تو ہوگا اس کا کوئی سہن تو ہوگا اس میں آپ گزرتے تو ہوں گے اگر آپ کی گلی میں کوئی کورا کرکڑ پھینک کے چلا جائے اچھا نہیں لگے گا غصے میں آپ آئیں کہ یار شرم نہیں آتی یہاں سے ہم نے گزرنا ہوتا ہے شاہ جی جہاں سے ہم نے گزرنا ہے وہاں کوئی گندگی ڈالے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا شاہ جی جہاں سے ہم نے گزرنا ہے میں کیسے اگلا جملہ پڑھوں میں کیسے اگلا جملہ پڑھوں اور منڈیور ڈیرے پہ آئے ہو فقیر کے ڈیرے پہ آئے ہو پاکوں کے ذکر میں آئے ہو پاک ہو کے اٹھو جہاں سے ہم نے گزرنا ہے ہمارے راستے میں کوئی گندگی پھینکے تو ہمیں غصہ آتا ہے جہاں سے اس ذاتِ واجب نے گزرنا ہے ہم اسے گندہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں میں باولپور سے آ رہا تھا میرے ساتھ بہت بڑے مفتی صاحبِ قبلہ باولپور یزمان کے میں نے باہر دیکھا تو کچھ ہو رہا تھا ٹریکٹروں کے ساتھ میں نے کہا مولانا یہ کیا کر رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا کہہ لیں کہ شاہ جی فصل اگانا چاہتے ہیں پہلے زمین کی نہ صفائی کر رہے ہیں تاکہ فصل اگا سکے پہلے زمین کی صفائی کر رہے ہیں تاکہ فصل اگا سکے پہلے زمین کی صفائی کر رہے ہیں اے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی پہلے زمین میں نے کہا مولانا اگر ویسے اگا لی جائے تو کیا حرج ہے کہہ لگے پہلے تو اگے گی نہیں اگئی تو بھلے گی نہیں پھلی تو بھلے گی نہیں جل جائے گی پھل نہیں دے گی جب تک پہلے صفائی نہیں ہوگی پہلے اپنے ہوت تسبیح پھری تھے دل نہ پھرے آ بہت سور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرہ تو ایک ہب نہیں 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 سورہ انبیاء اکیس و سورہ تین نمبر آئے تھے لا حیاتن قلوبهم فرمایا ان کے دل دھڑکتے ہیں پر مردہ ہو گئے مردہ دل دل مردہ دل نہیں اسے محمد کے اولاد کے لیے زندہ کر دوبارہ مجھے اجازت دے دیں بس چھپ کرو چھپ کرو اگر تمہارے گھر میں تم ملتان چلے گئے گھر کو تالے لگا گئے واپس آئے تو گھر میں گھٹائی 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 بچیوں سے غلطی ہو گئی باریاں کھلی چھوڑ گئی پیچھے اندھیری چلی سارا مکان کٹیو کٹی ہو گیا جہاں سے اللہ گزرتا ہے اس کی کھڑکیاں بند کرو ہمیشہ جی یہ خان کا ہے نا عرش ہے نا تو میں عرش کا سبق دے رہا ہوں پہلے اس مکان کی کھڑکیاں بند کرو یا اللہ کون سی کھڑکی ہے فرمایا مین گیٹ تیری آنکھیں ہیں مین گیٹ تیری آنکھیں ہیں ان آنکھوں کو وہ دکھایا کر جو اللہ چاہتا ہے پھر قیمتی ترین کھڑکیاں تیرے کان ہیں ان کانوں کو وہ سنایا کر جو مصطفیٰ چاہے ہیں پھر تیرے دماغ کے اندر چلنے والی تیری سوچ جسے لوگ نہیں دیکھتے مگر اللہ دیکھتا ہے تو جب کسی کی بیٹی کو دیکھتا ہے تو جو تیرے دل میں آئے اسے اللہ دیکھتا ہے اس سوچ کو بند کر پھر اپنی زبان کی کھڑکی بند کر اس خانکہ کی قسم حسین کے ذکر کے قابل ہو جائے گا کربلا والوں کے ذکر کے قابل ہو جائے گا اب علی اکبر کی جوانی سے پاک جوانی بھی ہے کسی کی دس محرم ہے کربلا کی زمین ہے حسین اکیلے ہیں گھوڑے کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن اٹھارہ سال کا بیٹا اٹھا بابا یہ نہیں ہو سکتا بابا یہ نہیں ہو سکتا بابا میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا بابا معرخین کیا لکھیں گے اٹھارہ سال کا بیٹا تکتا رہا اور چھپن سال کا باب چلا گیا بابا یہ نہیں ہو سکتا میرے ہوتے ہوئے بس یہ جملہ تھا حسین نے کہا بیٹا تو جانتا ہے تجھے جنہ حسین نہیں ہے لیکن پالنے والی تیری پپی ماں ہے اے صاحبو فرزمین مدینہ پر حسین کے دل کی خواہش تھی اللہ کہیں مجھے بیٹا دینا تو ایسا دینا جس کی شکل میرے نانا سے ملتی ہو اگر تو مجھے بیٹا دے تو مجھے ایسا بیٹا دینا جس کی شکل میرے نانا سے ملتی ہو اگر مجھے بیٹا دے تو ایسا بیٹا دینا جس کی شکل میرے نانا سے ملتی ہو اللہ نے حسین کو علی اکبر عطا فرمایا نام علی اکبر رکھان نانا کی شکل تھے اب یہاں کا رواج یہ ہے کہ ہمارے سامنے کسی کا بچہ آئے تو جیب میں سے پیسے نکال کے اسے توفہ دیتے ہیں مبارک ہو اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے لیکن آپ کے بابا کا اصول یہ تھا جو مبارک آ کے دیتا تھا اسے جیب میں سے توفہ دے کے اکبر کا صدقہ دیا کرتے تھے لو بیٹا یہ میرے علی اکبر کا صدقہ لے جاؤ یہ میرے علی اکبر کا صدقہ لے جو شاہ جی صبح سے مبارکے شروع ہوئیں اور شام تک شارہ مدینہ آیا حسین توفے دے دے کر بھیج رہے ہیں حسین توفے دے دے کر بھیج رہے ہیں یا ادھر شام ڈھلی شورج نے موں چھپایا ادھر دستک ہوئی دروازے پہ کنڈی کھڑکی تو حسین نے کہا دروازہ کھولو مجھے خوشبو بتا رہی ہے میری ماں جائی آئی ہے دروازہ کھولو مجھے خوشبو بتا رہی ہے کہ میری ماں جائی آئی ہے حضرت زینب تشریف لائی ہے دروازہ کھولا حسین کی ہمشیرہ اندر آئیں کہنے لگی حسین بھئیہ آپ کو مبارک ہو مجھے صبح سے پتا چل چکا تھا اللہ نے آپ کو چاند سا بیٹا دیا ہے لیکن آپ جانتے ہیں نا میں زینب ہوں میری ماں کے سر کا بال آشمان نے نہیں دیکھا میرے پاؤں میری ماں کے پاؤں کی تلی زمین نے نہیں دیکھی میں دن کی روشنی میں بزاروں میں نہیں آسکتی میں دن کی روشنی میں بزاروں میں نہیں آسکتی میں دن کی روشنی میں بزاروں میں نہیں آسکتی ایک جا لاشاں کٹھیاں کر کے اتے پیرا دیندی اتے اکنے وچ ایک برکہ پوش نظری آیا اتی ہے سوار گھوڑے اتے اگانا آمی بندے رب دے اگے ہین شہزادے ستے باغ نبی دا اجڑیا ہویا تسے ہین دنا دے مت قدم کوڑے دا آوی لاشے ہین شامہ دے اے سن اس گھوڑ سوار انج جواب سنایا میں تجھ غریب دا بابا بچڑی میں تیرا پیرا وے کھنایا اوہ سویلے کتھے سہ بابل جو دو شمر نے خنجر چلایا ڈانگ کا سمدہ میں اکھی ڈٹھا میرا اشغر گیا تر آیا آج مدینے میں آکے زینب کہتی ہے میرا بھائی تو جانتا ہے میں دن کی روشنی میں بزار میں نہیں چل سکتی میرا بھائی تو جانتا ہے میں دن کی روشنی میں بزار میں نہیں چل سکتی دش مہرم کی راہ ڈلی یہ کافلہ بزاروں سے گزرا نیزے کی نوک پر حسین کا سر ہے نیزے کی نوک پر علی اکبر کا سر ہے نیزے کی نوک پر اون و محمد کے سر ہیں یا مجھے فتوہ لگانے مجھے کچھ کہنے جاؤ شورکٹ کے اس پیر پر فتوہ لگاؤ جس نے کہا جے کر دین علم وے چھندا سر نیزے کیوں چڑھ دے پتا چلا سلطان کہہ رہے ہیں سر نیزے چڑھیں اٹھارہ ہزار عالم آہے اگہ حسین دے مردے جے کر مند بیت رسولی پانی بند کیوں کر دے مجھے نہیں کچھ کہنا پتا چلا پانی بند کیا گیا ہے جے کچھ ملازہ سروردہ کر دے تمرو خیمیں کیوں سڑھ دے شاہ جی میری گفتگو ختم دمشق کا بزار دمشق کا بزار یدید کا دربار لوگ جشن یہ میڈیا تو تھا نہیں کہ پتا چلتا کون آیا ہے آواز یہ آ رہی تھی کہ گورنمنٹ کے کوئی باغی آ رہے ہیں حکومت کے باغی آ رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی کنیزیں آ رہی ہیں ان کے ساتھ کوئی لونڈیاں آ رہی ہیں کسی کو نہیں پتا یہ خون رسول آ رہا ہے کسی کو نہیں پتا یہ زہرہ زادیاں آ رہی ہیں یہ کافلہ دمشق کے بزار سے گزر رہا ہے ایک چھت پر بی بی نے اپنے گھر کے بچوں کو آواز دے کے کہا اس کافلے والوں کو روکو اور ان سے پوچھو اگر ہم ان کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں انہیں کچھ چاہیے اگر ہم ان کے کچھ کام آ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں علی کی بیٹی زینب کے پاس آ کے کہتی ہیں آپ ہی آما آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں کہا زینب فرماتی ہے بیٹا اپنی ماں سے کہو تھوڑا پانی مل جائے گا تھوڑا پانی مل جائے گا پانی پیش ہوا علی کی بیٹی نے کافلے والوں کو پانی تقسیم کیا پانی تقسیم کرنے کے بعد اس بی بی نے خود سے کچھ کھجوریں بھیجی سابزادی رسول نے ان کھجوروں کو تقسیم کیا اور ڈھنڈا شریف والوں بی بی پا کے پاس پھر بچیاں آئیں اب آپ کو کچھ چاہیے حسین کی بہن فرماتی ہے اپنی ماں سے کہو اگر کچھ چادریں مل جائیں ہمیں کوئی چادریں دے سکتے ہو چادریں ملیں حضرت زینب نے چادریں تقسیم کی تقسیم کے بعد یہ بی بی زینب آلیہ کے پاس آئی آ کے کہنے لگی بی بی میں آپ کو جانتی تو نہیں تو فرمایا پھر اتنا احسان کیوں کیا کہنے لگے بی بی میں مدینے کی رہنے والی ہوں بی بی میں مدینے کی رہنے والی ہوں اور میں سیدہ فاطمہ کی نوکرانی ہوں میں کنیز ہوں ساری عمر حضرت فاطمہ کی نوکری کرتی رہی ہوں جب میری شادی ہوئی نہیں تھی ابھی میری جوانی کا عالم تھا میری آنکھوں کے سامنے حضرت فاطمہ کے گھر میں سیدہ زینب پیدا ہوئی میری آنکھوں کے سامنے حسن پیدا ہوئے میری آنکھوں کے سامنے حسین پیدا ہوئے یہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہوا ادھر میری شادی آئی دمشق سے بزرات چلی میرا دلہ مدینے پہنچا نکاح پڑھایا گیا میں دلہن بن کے حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں آئی دونوں ہاتھ نبی کی بیٹی کے قدم پر رکھا اور کہنے لگی آقا زادی میں جا رہی ہوں کوئی نصیت تو کرے نہ مجھے چلتے ہوئے کہا بیٹا تیری برات کہاں سے آئی ہے میں نے کہا بی بی یہ دمشق سے آئی ہے لفظ دمشق سن کر نبی کی بیٹی اتنا روئیں اتنا روئیں بی بی مجھے آج تک نہیں پتا چلا وہاں فاطمہ کیوں روئی تھی لیکن میں نے کہا بی بی مجھے کوئی وسیعت کریں میرا دلہ میرا انتظار کر رہا ہے چلتے ہوئے نبی کی بیٹی نے کہا تھا بیٹا بات سن میں نے کہا جی آقا زادی اگر دمشق کے بزار میں تیری پوری زندگی میں سے کوئی لٹا ہوا کافلہ آئے نہ اسے پانی کے بغیر گھر سے جانے نہ دینا اسے کھلانے کے بغیر گھر سے جانے نہ دینا اسے کچھ کھلانے کے بغیر اپنے گھر سے جانے نہ دینا بی بی میں آپ کو نہیں جانتی میں نے یہ جو خدمت کی حضرت فاطمہ کی وسیعت کی وجہ سے کی ہے ہائے یہ گھر کونسا گھر تھا اب جناب زینب فرماتی ہے بدلے میں مانگ میں تمہیں کیا دوں میں میں ماں اوئے میں کیا کہہ رہا ہوں تو بات کن سے ہے پاکوں سے بات کن سے ہے سارے بول سک دے ہو تم سارے ہی تو پاک ہو جو حسین کے نام پہ آنسو بہا رہے ہو تو بات کن سے ہے سارے کو پاکوں سے اے پانچے منڈے ڈراما پہ کر دیو آنسو بہا رہے ہو پاکوں سے کیا کہنے سارے آنسو بات کن سے ہے شاہ جی بات کن سے ہے پاکوں سے ہے اب بات شروع ہوئی یہ آپ سے ادار ہوا میری زندگی وفا کرے گی میں وعدہ کرتا ہوں یہاں سے بات کو شروع کریں گے جو ذکر ہوا ہے یہاں تک تو میں نے بتایا کن سے بات ہے اب جو بات ہے وہ آگئے ہے قُلَّا سَلُكُمَا لَيْهِ آجِرَنْ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ یہ بات ہے یہ بات کر کے اللہ فرماتا ہے وَمَنِي أَكْتَرِ فَسَنَةَ اب نکیاں کرو اب نمازیں پڑو حسین سے پیار کرلے والو اب نمازیں پڑو اچھا میں اس پہ بھی بات نہیں کرتا یہ بھی ادار کرتا ہوں وَمَنِي أَكْتَرِ فَسَنَةَ نَذِدْلَهُ فِيهَا حُشْنَةَ ہم اب تمہاری عبادت کو زیادہ کریں گے خوبصورت کریں گے بات کن سے ہے شاہ جی بولیں کن سے ہے پاکوں سے ہے نا اب اللہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُور شاک نہ کرنا میں تمہارے گناہ ماف کر دوں گا بات تو گناہ گاروں سے تھی نہیں جا رہا ہوں میں یار جا رہا ہوں کبلہ بات گناہ گاروں سے تو نہیں تھی بات تو پاہ میں کھپ گیا دو گھنٹے گدر گئے میں کھپ گیا بات دل والوں سے ہے دل پاک والوں سے ہے بات دل والوں سے ہے دل پاکوں سے ہے پاکوں سے بات ہے پاک گھر کی بات ہے پاکوں سے ہے پاکوں سے ہے یہ چانک یہ کیوں کہہ رہے ہیں میں گناہ ماف کر دوں گا بات گناہ گاروں سے تو کی نہیں بات تو پاکوں سے ہے فرمایا چھپ گھرے کریم گھر کی بات ہے آئے 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 کرین گھر کی بات ہے پاکوں سے شروع کر کے گناہگاروں کو ساتھ ملا کہ اللہ فرما رہا ہے چل یہ ساری عمر بھی گناہ کر دیا لنگ یہ نا کدھر آخری عمر تو ہم اب بھی تیرے گناہ ماف کر دیں گے کیا میں آخری لفظ پڑھوں اس آیت کا دیکھ لیں نا یہاں سے تقریر دوبارہ شروع ہو جائے گی اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ آج تک ہم نے سنا تھا بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے اللہ فرماتا ہے نبی کی اولاد کا حبدار وہ خوش نصیب ہے میدانِ قیامت میں جنت کی ٹکر غفور اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ کے تحت کہہ رہا ہوں جنت کی چابی محال کی دے کے پھر اس کا شکریہ بھی ادا کروں گا یہ میرا ادار روا انشاءاللہ زندگی وفا کرے گی تو پھر کبھی بات کریں گے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے اس آستانی کی خیر آپ کی آلولاد کی خیر میں آپ کی محتاج دعا آپ کی جوتیوں کا ناوکر اسلام علیکم کیا بات ہے